سر بہت سلو ایک منٹ میں چیک کر لوں یہاں پہ تو نہیں سلو ہوئی میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے آپ ٹھیک ہے سر تھوڑا سا انٹرکشن تو کروا دیں اپنا اور فیلڈ آف سٹیڈی بتائیے سر آپ کی آواز بہت سلو ہے میکنی hello یہ سر اب ٹھیک ہے آپ st pain وہ یہ ہے کہ میں phd in pharma father ڈی 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 آپ ایکسپریئنس سارے میں سارے ٹینڈ کی ہیں اور مجھے یہ جو ہے نا کوڈ ران کرنا یعنی کہ جو بھی کچھ پوچھنا اس کا وہ جو فارمولا وغیرہ بتاتے ہیں جیسے کہ ہمارے ریگریشنز ہو گئی یا کہ انووہ ہو گیا اس کا ٹیبل چیر جی پی سے سیمپل جو ہے نا وہ کریئٹ کر کے تو اس کو یعنی کہ آر سٹوڈیو پہ اپلوڈ کرتے ہیں جسے وہ پھر جو کوڈ ہوتا ہے اس کو وران کرتے ہیں یعنی کہ لائبریری وغیرہ جو پہلے وہ کرتے ہیں اس کو انسٹال کرتے ہیں اگر وہ نہیں ہو رہا تو اسی طرح سار جو ادھر سے مسئلہ ہوتا وہ ادھر وہ شو کا دیتا گرہ ہو گیا اپنے اچھا اب آپ کے پاس ابھی اپنا ڈیٹا تو نہیں ہوگا نہیں سار وہ وائ فائ لگا ہوگا نہیں نہیں میں ڈیٹا سار آپ ڈیٹا کی بات کر رہا ہوں جی جی سار ٹھیک اوکے تو اچھا سار یہ اب آپ اپنے ڈیٹا پہ اس پہ ورک کریں جو آپ کی فیلڈ آف سٹیڈی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں جو ان پہ بھی آپ اس پہ پریکٹس کریں تاکہ جو ایشوز ہیں وہ آپ میرے سے ڈسکس کریں اور ان فیوچر بھی آپ جائے وہ اگر کوئی انیلیسیز میں ایشوز آیا تو وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں جی سر وہ میرا ٹی ٹیسٹی تھا جو میری سارچ میں نا یوز ہونا تھا دیزائن تو وہ ملٹیپل کمپیریزن تو وہ مجھے سار اچھی طرح آ گیا وہ پہلے نہیں تھا مجھے پتہ لیکن اب اچھی طرح میں سپائیڈل کر لیتا ہوں چیلنٹ ٹھیک ہو گیا سر بہت شکریہ پہلے جی پارٹسپین نے جائن کر لیا ہوئے عبدالشبہان سر جی سر سر سوری انٹریفشن جی سر سور انٹریفشن سر میں نے ایک تو پی سی اے آپ سے کروانا ہے پی سی اے سی سی اے کیونکہ میرا کچھ بائیو ڈائیورسٹی کا ڈیٹا ہے میں بھی آپ کو گائیڈ کہہ دیتا ہوں پی سی اے کے لیے تو آپ نے کر لیا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کریئٹ کر سکتے ہیں جی 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 ٹھیک ہے سر سی سی اے کے لیے میرا دو فائلز ریکوائرڈ ہوتی ہیں جی سر ایک آپ کے پاس انوارمنٹ کا ڈیٹا ہوگا ایک اکورنس کا ڈیٹا ہوگا جی جی سر ٹھیک ہے تو آپ نے نا چیٹ جی پیٹی کو کہنا ہے کہ مجھے نا سی سی اے کے لیے اکورنس کا ڈیٹا اور ایری اے کا ڈیٹا جو ہے وہ سیمپل پروائیڈ کرو ٹھیک ہے سر آپ نے اس کے مطابق دونوں فائلوں کو وہ دو فائلیں آپ کو دے گا ٹھیک ہے سی سی اے کے لیے ٹھیک ہے دونوں فائلز کو دیکھ لیں انوارمنٹ کا ڈیٹا انوارمنٹ والی فائل کے مطابق آپ نے رینج کرنا ہے ٹھیک ہے سر اکورنس کا ڈیٹا اکورنس والی فائل کے مطابق ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے دونوں فائلوں کو ایمپورٹ کرنا ہے آر پہ امسر یہ ایک ہی شیٹ میں ہوں گی یا الگ الگ شیٹ میں رکھنے گی یہ الگ الگ شیٹ میں رکھنے گی ٹھیک ہے سر ایک میں بھی ہوں گی تو تو بھی آپ ان کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں سیئے سر کریں کہ دو لگ فائل میں رکھیں پھر ازی رہے گا سٹیپ ٹھیک ہے ایک 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 شیٹ میں بھی دونوں ڈیٹا ہو تو تو بھی آپ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں لیکن آسان جو طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس دونوں فائلیں لگ لگوں کیونکہ ابھی آپ اینیشل سٹیجز میں ہیں تو کہ می بھی آپ جو ہیں نا وہ مشکل میں بڑھ جائیں گے تو جب آپ سیمپل پہ ون بائی ون پہ کر لیں تو پھر آپ بے شک ایک ہی فائل پہ رکھے ٹرائی کریں اس ٹھیک ہے آپ نے دونوں فائل کا ایسٹی ایر کرنا ہے اور چیٹ جیپ ٹھیک کو بتانا ہے کہ یہ دو میرے بس فائل ہیں یہ اکورنس کی فائل ہے یہ جو ہے وہ انوارمنٹ کی فائل ہے اس پہ میں نے سی سی اپلائی کرنا ہے وہ آپ کو سکرپٹ رائٹ کر کے دے دے گا پھر آپ نے اس کی ویجوالیزیشن کرنی ہے جس طرح پی سی کے لئے میں نے آپ کو بائی پلارٹ بتایا ہے اسی طرح سی سی بائی پلارٹ ہے سی سی اے فویز پلارٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو جو آپ ڈر بلیں گے وہ آپ کو ڈرہ کر کے دے دے گی ٹھیک ہوگی سر ٹھیک ہوگی سر ٹھیک ہوگی اوکی اس پہ ورک کریں جہاں پہ کوئی مشکل ہو تو آپ ضرور ڈسکس کیا کریں ہم نے ڈیٹے پہ انشاءاللہ سر انشاءاللہ سر تینکیو اوکی اوکی اب کافی لوگوں نے جائن کر لیا ہے آج کی کلا جی سر جی سر عبدال کیا نام تھا آپ کا عبدال سبحان عبدال سبحان صاحب صاحب کیا ٹھیک 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 سر ایک تو انٹردکشن کروا دیں اپنا جی ضرور سر میں عبدال سبحان اور میں ویٹنیڈین ہوں بسی کے لی یواس لہور سے میرا ڈیویم میں اور ڈیویم مارکروبالوجی میں میں اور اب میں پروڈکٹیویلمنٹ منیجر کے طور کے اوپر اسلام آباد میں فارمکون انٹرنیشن انٹرپرائزز میں کام کر رہا ہوں میں نے اس کو جوائن کرنے کے میرا مین مقصد یہ تھا کہ میرے پاس ڈیٹا ہے ایک ریسرچ پیپر جو میری اپنی امفل کا تھا جس میں ایک پنجاب اگری کلچر ریسرچ بورڈ کا پروجیکٹ تھا جس میں ویکسین کی ڈیولپمنٹ تھی انیملز کے لیے اس میں سر ویکسین بھی ڈیولپ ہوئی اور اس کو ٹیسٹنگ کے لیے الائزا کی کٹ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس کے جب ٹرائل لگا ہے تو ہمارے پاس تھے ٹوئنٹی ایٹ کافز کیٹل کافز اور بافلو کافز تو ان کو ہم ویکسین لگائی اور ویکسین لگانے کے بعد اس کو زیرو ڈے کنسیڈر کیا پھر ویکسین لگانے کے بعد فورٹی ٹو ڈے نائنٹی ڈے وانٹ ایٹی ڈے اسی طرح سے سکس منت تک ہم نے ان کا ڈیٹا سامپلز لیتے رہے اب جو ویکسین تھیں ان کے اندر جو چینجنگ تھوڑی بہت کی گئی تھی پہلے ویکسین اویلی بھل ہے مارکیٹ میں اس کے اندر تھوڑی سی چینجنگ کی گئی تھی سیڈ ویٹرین ریسرچ دیا تھا یہ آئل کے یہ یوز کریں یہ ویکسین میں افیکٹیو رہے گا ہم نے وہ ویکسین ڈیویلپ کی اور بنائی اور لگائی جانوروں کو اب مارکیٹ میں اویلیبل ویکسین کو اور ہم نے جو ایولین کے ایڈیوینٹ یوز کیے ویکسین کے وان ففٹی اور وان سیونٹی یوز کیا اب ہمارے پاس جو ڈیٹا آنا تھا وہ تین ویکسین کا آنا تھا ایک یہ ایولین بیس وان ففٹی ایولین بیس وان سیونٹی اور مونٹان آئیڈ آئی ایس اے ففٹی یہ ہم نے لگائیں چار 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 بفلو کو چار کیٹل کو اسی طرح سے پھر لگائیں دوسری لگائیں پھر تیسری لگائیں اسی طرح سے اکٹھے سے ساری ویکسین گروپنگ کر کے ہم نے لگا دی ایک کنٹرول گروپ رکھا اب ویکسین لگانے کا ڈیٹا آگیا جی ڈیٹا ہمارے پاس آگیا الائزہ کیا ہم نے ان کے انٹی باڈی ٹائٹر چیک کیا اب الائزہ ہم انہوں نے جو سٹیٹس ڈسکس کی تھی اپنے سٹیٹس والے ٹیچر تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ اینووہ ٹو ریپیٹڈ اینووہ ٹو لگے گا یہاں پہ ٹیک ہے کیونکہ آپ نے ویکسین بھی کمپیر کرنی ہے اور ریپیٹڈ میں یہ اینووہ ٹو جی 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 ٹو ہے ٹیک ہے ٹو ہے ٹو ہے انووہ لگے گا ٹیک ہے اب اس کے ساتھ کرتے رہے تو ہمارا ڈیٹا جو آیا تھا وہ پہلے تو ہم جو گروپنگ کرتے ہیں چاہے اس کو ڈے وائز کر لیں یا چاہے اس کو ہم لوگ ویکسین وائز کر لیں ٹیک ہے ٹیک ہے ڈیفرنڈ ڈیز کے اوپر والا وہ گروپنگ یا اینیمل ٹائپ گروپڈ بائی ہاں گروپڈ بائی والا تو جب آپ نے ٹو وینوہ کرنا ہے نا جی پھر آپ نے گروپ بائی نہیں کرنا صحیح اب ہم نے تین پرامیٹر اس پر چیک کرنا تھے کہ بافلو میں ویکسین کون سی رہی ہے اور کٹل میں کون سی اچھی رہی ہے اوورال کون سی اچھی رہی ہے ٹیک ہے اور کتنے ڈے پہ کون سی اچھی رہی ہے وہاں پہ ایم انووہ ملٹیپل وی اینوہ اپلائی ہو جائے گا جی ریپیٹیڈ ایم اینوہ ٹیک ہے تو اب وہاں اپنے اپلائی کر لیا میں نے اس کو اپلائی کیا لیکن یا ویکسین کے درمیان جو مطلب جو ٹائٹر آ رہا تھا جیسے زیرو ڈے کے اوپر مثال کے دور کے اوپر چوبیس آتا ہے پھر وہ چھتیس پہ جاتا ہے پھر وہ اکتر ستر پہ جاتا ہے کسی کسی میں تو ڈیفرنٹ ویکسینز نے ڈیفرنٹ اس کا ٹائٹر دیا ٹیک ہے اب وہ ویکسین جو ہے نا وہ ٹائٹر کا خاص سگنیفکنٹ ڈیفرنس نہیں نکل گیا آتا ہاں تو وہ ڈیفرنس جو ہے نا وہ ایکچولی تب آئے گا جب آپ کے ڈیفرنس ہوگا جی وہ تو سٹیٹ میں تو آپ کو فارمولا لگانا ہے ہاں اس کا مطلب ہے آپ نے جو ایکسپیرمنٹ کیا ہے نا اس میں کوئی سگنیفکنٹ ڈیفرنس ہی نہیں ہے جی تو مطلب لیکن اس سے ہمارے ایکسپیرمنٹ تو ٹھیک رہا ہے کہ بھئی یہ ایکسپیرمنٹ ہونا ٹھیک ہے میں ویکسین آپ یہ بن گی لیکن آپ نے جو تینوں ویکسین بنائی ہے نا تو تینوں کا ایکول بینیفیٹ ہے تینوں کو ایکول ہی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس جو کنٹرول گروپ ہے جی اس کے ساتھ کمپیر کر لیں نا کنٹرول گروپ کے نسبے یہ تینوں اچھی ہیں جی اس طرح کر سکتے ہیں اب تو میں نے اسی کے اوپر کل بھی میں ٹرائس پہ کرتا رہا ہوں کرتا رہا ہوں پہلے تو ڈیٹا کو ترتیب دینا جو ایکسٹی آر کیا نا ایکسل شیٹ کے اندر میرے پاس موجود ہے جیسے ٹھیک ہے اب اس میں دو کو فیکٹر ڈے کو اور اس کو ویکسین کو اینیمل ٹائپ کو پھر سائٹ پہ کرنا پڑا ٹھیک ہے لیکن یہ آپ نے ہاں جب آپ نے اس پہ اکٹھا نوہ اپلائی کرنا پھر آپ نے کوئی بھی فیکٹر سائٹ پہ نہیں کرنا کیونکہ آپ کمبائن ایفیکٹ چیک کر رہے نا اگر ون با ایفیکٹ چیک کریں گے تو وہ ایشو کریٹ کرے گا جب آپ کی پاس ملٹیپل فیکٹرز ہیں تو پھر آپ نے ملٹیپل نوہ ہی اپلائی کرنا ڈیٹا اس کے کارڈنگ نہیں آتا کیا مطلب ڈیٹا کام آتا ہے پھر میں نے اس کو چینج کیا ویکسین کے نام کو ہی بدل دیا اب جس کو کیٹل میں لگا رہے ہیں اس کو ساتھ سی لگا دیا جس کو بفلو میں لگا دیا ابریویشن اس کو کر دیا جی جی پھر چاہتا تھا کہ اسی سے اندازہ ہو سکے کہ بھئی یہ ویکسین بفلو میں لگ رہی ہے ویکسین کیٹل میں لگ رہی ہے ٹھیک ہے میں نے اس کا کر کے دیکھا لیکن کوئی رپک دیٹا جو گراف کرتا ہے مجھے دیفرنس والی بات کر رہے ہیں دیفرنس والی جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کے ڈیٹے میں ڈیفرنس ہوگا تو سگنیفکینٹ ڈیفرنس جو ہوگا جی تو اگر آپ کے ڈیٹے میں ڈیفرنس ہی نہیں ہے مثلا آپ کے پاس ایک ویلیو ہے فور دوسری ویلیو آگی فور پائنٹ تھری تیسری ویلیو آگی فور پائنٹ ایٹ جبکہ کنٹرول کی ویلیو جو جا رہی ہے وہ 5 پہ ہے یا 7 پہ ہے جو آپ کے اپنے سیمپل ہیں دے زیرو وہ بھی کنٹرول ہی بنتا ہے مطلب دے زیرو کے اوپر تو کوئی ٹائٹر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سیرو نیگٹیف تھے ان کو پہلے ویکسین نہیں لگی ہوئی تھی ان کا نارمل ہونا تو یہ تھا بہت سار آپ کے ایکسپیرمنٹ کے جو ریزلٹس ہیں نا ان میں آپ دیکھ رہا ہے کہ آپ کے ایکسپیرمنٹ ریزلٹ میں اگر آپ مین اس کی دیکھیں گے تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ زیرو ڈیز پہ کیا تھا ویڈاوٹ ٹریٹمنٹ کیا ہے اور آفٹر ٹریٹمنٹ کیا ریزلٹ آ رہے ہیں وہ کوئی خاص سگنیفیکنٹ فرق نہیں آتا میں نے یہ چیز دیکھ رہا تھا اب میں ایک ایکسپیرمنٹ کو اس میں آپ کو فرق لانا پڑے گا نا پھر وہ بغیر فرق ہے تو انہوں وہ آپ کو فرق نہیں شو کرے گا یہ دو گراف تھے جو میں نے ابھی گروپ میں شیئر کیا اب ان کی ریپریزنٹیشن کو ایسی ہو جائے کہ پیپر کے اندر کچھ بہتر لگے اور دوسرا میں دیکھنا چاہ رہا تھا اسی طرح سے پی پی آر ایڈیکیشن ایک پیسٹیڈیٹس دیسپیٹس رومینایٹس یہ بیجوالیزیشن تو اس کی بہتر ہو سکتی ہے وہ تو ایشو نہیں ہے تو اب اس کے اندر جو ہے بی کو بفلو والی ہے اور سی کو کیٹل والی ہے اس کو میں نے اس پر سے کر دیا ہوگا ہے ایک اور چیز آپ کر سکتے ہیں ایک یہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں فیسٹ گریڈ یہ مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے ایک فیسٹ گریڈ آپ اپلائی کر سکتے ہیں دوال ایکسز یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کو سکین شوہ رہی ہے میری نہیں سارا بھی تو نہیں ہوئی ایک منٹ ایک تھا فیسٹ ریپ ایک ہے فیسٹ گریڈ ایک تو یہ اپشن ہے دوسرا آپ ڈوال ایکسز یوز کر لیں مثلا آپ کے پاس تین فیکٹر ہے نا جی ایک فیکٹر شو ہو آپ کا ایکس ایکسز پہ جی لیفٹ سائٹ پہ ایک پیرامیٹر شو ہو اس کا سکیل ہو ایکس ایکسز پہ ی ایکسز پہ رائٹ سائٹ پہ جی تیسرا پیرامیٹرہ پہ شو ہو جائے ایکس ایکسز دیں یعنی آپ کے وائے ایکسز جو ہیں وہ ڈوال ہو جائے ٹھیک ڈوال ایکسز کو جی ڈوال سکیل ہو جائے ایک سکیل جو ہے یہ ویجوالیزیشن میں جاگے کریں گے جی یہ ویجوالیزیشن میں کریں گے پہلے انووہ اپلائی کر لیں گے لیکن اگر آپ کے انووہ کے ریزلٹ سگنیفیکنٹ نہیں ہیں تو پہلے آپ جو مرضی کر لیں وہ گراف جو جس طرح کا ہے مثلا یہ ویلیو جہاں پہ آرین تو یہ یہیں پہ ہی رہے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ جو گراف ہے یہ خاص ٹپیکل ڈیفرنس وغیرہ اتنا کوئی خاص بندہ بتا نہیں رہا یہ جو ریڈ لائن ہے بتا رہی ہے کہ اس میں ویریشن ہے باقی سے ہی میں تک بس یہ بفلو کے اندر ایک ہمارے اس کے اندر تھوڑا سا بہتر ٹائٹر آیا تھا تو اس کو تھوڑا سا ڈپیکٹ ہو رہا ہے کہ بھئی اس ویکسین نے اچھا گیا پیپر میرا ابھی ہیلسیوئر کے ویکسین جرنل میں انڈر ریویو جا رہا ہے تو اس کے اندر انہوں نے بھی ابھی ہائی لائٹ ریویور نے یہی باتیں کی ہوئی ہیں کہ یہ رہنا اس کو مزید بہتر بنائے آپ اپنا انوے کا ریزلٹ دیکھیں اگر اس کی ویلیو 0.05 سے لیس ہے تو پھر اس کے بہت اچھی ہو چکتی ہے 0.09 0.09 یہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے آپ کے ریزلٹ 0.04 ہو تو سگنیفیکنٹ ہے 5 بھی کراس کر گیا 6,7,8,9 یہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے جو آپ کا جو ہائیپوتسیز ہے وہ غلط ثابت ہو گیا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ ویکسین ایفیکٹ کر رہی ہے لیکن آپ کے جو سٹیٹ ہیں یا آپ کا ایکسپریمنٹ جو مارکنیٹ میں ایویلیبل ویکسین ہے وہ تو ایفیکٹیو ہے تو اس کا ڈیٹا بھی اسی سے ہی الائنڈ ہے نا ویکسین تو ایفیکٹیو ہے جو ہم نے بنائی لیکن ہمارا کلیم یہ اس میں ہمارا کلیم یہ ہونا چاہیئے تھا کہ جو ہم نے ایکسپریمنٹس کی ہیں وہ سگنیفیکنٹ دے رہے ہیں جی جی لیکن وہ اسی پر ایکورڈنگ ہی چل رہے ہیں ہاں تو لیکن جو انوور آپ کو ریزلٹ دے رہے ہیں وہ سیم تو سیم دے رہا ہے اس میں ان کے اس کے کوئی ایفیکٹ نہیں ہے جی اور دوسرا یہ تھا کہ پی پی آر کے اوپر کوئی اے جے ہو رہا ہے کہ ریجن وائز اس کا جو نا سیرو پریورنس نکال رہے ہیں تو اس کے اوپر نا ایک پاکستان کا میپ آتا ہے پھر ڈسٹرک آتا ہے پھر ڈسٹرک کے بعد وہاں کے کوئی تحصیل آتی ہے پھر وہاں کا کوئی کاؤں آتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے میپ پلات کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک میرے لئے ایک چیز تھی کہ بھئی اس کے پاس میپ کریئٹ کرنے کے لئے آپ کو اس ایریا کی شیپ فائل ریکوائیڈ ہوتی ٹھیک ہے تو آج میرا جو ہے وہ ٹاسک یہی تھا کہ آپ کو ایریا میپ کی طرف لے کے آتا تو اس پر ہمارا کرتے ہیں تھوڑا سا آج اور کل انشاءاللہ لیکن ہمارے پاس جو شیپ فائل جا وہ ہیں سیٹی لیول تک ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویلیج لیول تک جائیں تو آپ کو جیوگرافی والے ڈپارٹمنٹ کے پاس ویلیج تک جیسے چکوال والے سائیڈ پہ سر ویلیج بھار بھر ہے چکوال ڈسٹریک ہے تو آپ کو اس کی شیپ فائل ریکوائیڈ ہوگی چکوال تو آپ شو کر لیں گے چکوال کی تحصیل بھی شو کر لیں گے لیکن جب آپ وہ ویلیج ہو کرنا چاہیں گے اس کے لیے آپ کو ویلیج کیا جو ہے وہ شیپ فائل ریکوائیڈ ہے اس کی کوارڈینیرز کا ڈیٹا ریکوائیڈ ہے اگر آپ کے پاس اس کا کوارڈینیرز کا ڈیٹا ہے تو آپ اگر ہو جاتا تو وہ زیادہ آسانی ہو جاتی اور دوسرا میپ کے اوپر تو یہ سارے آویلے پر ہے وہاں جا کے پکچرز بھی لیتے ہیں تو میپ اس کی وہ بتاتا ہے ڈیٹریکشن ڈیمینشن ساری چیز اس گھن کی پر ہے بلکل وہ بتاتا ہے بلکل لیکن جی آئیس میں یا آر میں ہمیں شیپ فائلز ریکوائیڈ ہوتی ہیں جی کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ ابھی آج کلاس میں کرتے ہیں پہلے ہم دو کس ہے جی سر سر یہ آپ نے جو ڈیول وائی ایکسس کا نام کیا بتایا سر ڈیول ایکسس ڈیول ایکسس میں آپ کو ایک گراف دکھاتا ہوں ہمیں آری یہاں پہ مجھے نے ڈیول ایک ڈاٹ صاحب نے گراف سینڈ کیا تھا ڈاٹسہ ون ایم میرے ذہن میں نہیں آرہا سر آپ نے وہ کیا بتایا تھا فیسٹ ایک فیسٹ گریڈ ہے ایک فیسٹ ریپ ہے فیسٹ ریپ صوری فیسٹ ریپ ہے فیسٹ ریپ کی طرح ایک اور ہوتا ہے فیسٹ گریڈ جی سر وہ فیسٹ ریپ سے تھوڑا سا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے اڈوانس ہوتا ہے مجھے ان کا نام نہیں یاد آرہا مجھے آتا ہے تو پھر میں آپ کو گروپ میں شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے سر آج ہم جہاں وہ ایریا میں آپ کی طرف آتے ہیں باقی جو انیلیسیز ہیں آپ دن کر لیں گے آپ کے باس ڈیٹا ہو سیم اپنے فور قویسٹنز پوچھنے ہیں تمام انیلیسیز کے لئے نمبر ون انیلیسیز کا نیم کیا ہے اس کی ٹائپ کتنی ہیں آپ نے کونسی ٹائپ اپلائی کرنی ہے اور اس کے لئے ڈیٹا آپ نے کیسا ہے ارینج کرنے اب آج کا جو مرہ ٹاسک ہے وہ ہے ایریا میپ ایریا میپ ہم آر پہ دو طریقے سے ڈرا کر سکتے ہیں نمبر ون ہم پیکج کو یوز کر کے آر ایڈی ڈیٹا آویلیبل ہوتا ہے پیکجز میں اور دوسرا میتھل ہے کہ آپ میانوالی شیپ فائلز کو امپورٹ کریں جس طرح ہم ایکسل کی فائل کو امپورٹ کرتے ہیں اسی طرح شیپ فائلز کو امپورٹ کریں اور اس کے اوپر میپ ڈرا کریں آج ہم جسٹ پیکجز کو یوز کر کے مپ کریٹ کرنا سکتے ہیں کل کی کلاس میں ہم جانا وہ شیپ فائلز کو بھی امپورٹ کر کے گراف درا کریں گے تو تمام پارٹسمنٹ کا ایڈی آر سوڈی اوپن کر لیں اور چیئر جی پی ٹی کو اوپن کریں اگر آپ میں سے کوئی پارٹسمنٹ سکرین شیئر کرنا چاہ رہا تو سکرین شیئر کر لیں میں نے لو کیا ہے محمد ساکب صاحب دوبارہ کیجئے گا شیئر محمد ساکب صاحب محمد ساکب صاحب جی پی ٹی پی ٹی پی جی سر یہاں پہ آپ ٹائپ کریں کہ آئی وانٹ ٹو کریئیٹ ورلڈ میپ ان آر باقی لوگ بھی کانیڈی سی طرح ٹائپ کریں اور یہ میسیج سینڈ کر دیں اس نے نہ پہ تین چار سٹیپ میں کوڑ دی ہیں اس کو بولیں کہ مجھے سنگل سکرپٹ چاہیے give main singer script okay copy کریں اس کو پہلے سٹیپ میں یہ آپ کو پیکجز انسٹال کرنا پڑیں گے پہلے آپ ان کو لائبریری کر کے دیکھ لیں میں بھی آپ کے پاس پہلے سے موجود ہوں لائن نمبر سات بلکہ آپ نے رن کر دی ہمیں چلیں ویٹ کر جی سر جی جی پلوٹ ٹو تو ہے سر یعنی یہ بھی آپ کے پاس انسٹال ہو چکا ہے اب میپ ڈیٹا پیکجز کا نمی ہے میپ ڈیٹا وہ بھی انسٹال کر لیں چکا ہے pہتر چکا ہے چکا ہے کہ ڈیٹا رن کریں ابھی ریڈ دارڈ شو ہو رہا یہ 24 MB فائل ہے اکی ڈاللوڈ ہو چکی ہے اچھا اب لائی بریری کریں اس کو اکی نیکسٹ کوڈ اب دیکھیں لائی نمبر 12 کو آپ نے رن کی ہے یہ کوڈنگ ہے لیس دین مائنس کے سائن کے ساتھ جب بھی آپ ایسی لائی نمبر رن کریں گے جو لیس دین مائنس کے ساتھ ہوگی تو اس کے ریزلٹ آپ کو سکرین نمبر 3 میں شو ہوگی اب یہ دیکھیں کتنا بڑا ڈٹ ہے اس پہ کلک کریں یہ سارا ڈیٹا آر نے پیکجز میں سے ڈاللوڈ کی ہے جو آر ایڈی آر کے پاس آویلیبل ہے اکی واپس آئیں پلٹ رہا کریں یہ دیکھیں آپ کے پاس ورلڈ میپ کریئٹ ہو گیا ہو گیا اب آپ چاہتے ہیں کس میں سے اسیہ کنٹریز کو الگ کیا جائے جیسا واپس آئیں چاہت جی پٹی پہ تھینکس نو ایکسٹریکٹ ایشن کنٹریز میپ نو ایکسٹریکٹ اسیان کنٹریز جہاں بھی آپ ٹائپ کریں نو ایکسٹریکٹ اسیان کنٹریز میں آپ کنٹریز کو لگ کر لیا ٹائپ نو ایکسٹریکٹ کنٹریز کو لگ کر لیا ٹائپ کریں میں بھی اس میں ڈیٹا گلت ہو سکتا آگے پیچھے کیونکہ یہ پیکجز میں ہیں اور میں بھی ڈیٹا ہو تو آپ نے جب بھی میپ کریئٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیشہ آپ نے جو اریجنل شیف فائلز ہیں جو آپ کی افیشل ڈپارٹمنٹ سے آپ کو ملیں گی ان کو آپ نے یوز کرنا ہے اوکی رن کریں اس کو اب اس نے کیا کیا کہ ایشن کنٹریز میں اس میں سے الادہ کر لیا واپس جائیں جائے جی پیٹی پہ اب اس کو بولیں کہ تھنکس now apply different color in each country origin different colors different color in parage country okay copy کریں اب جو دیکھیں اس نے آپ کو different color جو ہیں وہ apply کر کے دے دی اب اگر آپ اس میں label کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو chargpt کو بولیں گے وہ label بھی add کر کے دے دے گا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے تو اب اگر آپ اس کو بولیں کہ مجھے اس میں سے چائنا کا map نکالنا بھائی جی سر extract کرنا اب اس chargpt پہ اب اس نے صرف چائنا کے map کو highlight کر لگ کر دیا لیکن ابھی بھی ہمارا task کمپلیٹ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ چائنا کا map الگ سے ہو جی سر ایک چھوٹا map ہو ایک ساتھ بڑا map ہو جہاں ایشین کنٹریز کا map چھوٹا ہو ساتھ بڑا سا چائنا کا map ہو جی سر ٹھیک ہے واپس جی پیٹی پہ اس کو بولیں thanks i need insert and main map in different frame in single plot می م ل närате bir anged totally ایک بولن ي på Yeah باب to to your بوا اب رن کریں نو سے سٹل ویسی ہے آپ نے پتانا کور تو نہیں کپی کر لیا نہیں سر وہ ایک نیا والا کیس نہیں یہ کوڈ کپی کر رہے اور یہاں پر تھوڑی سی سپیس کر لیں اب رن کریں اس کو جی میڈم فرینہ مائک اوپن کیجئے گا اسلام علیکم سر سر آواز آرہی ہے میری جی میڈم آواز آرہی ہے جس طرح مائپس بنے ہوتے ہیں فور ایکزیمپل کہ ہمارے پاس پاکستان کا مائپ ہے اور ہم کسی انفیکشن کا بتا رہے ہیں کلر وائز کہ جیسے جیسے یہ کلر ڈارک ہو رہا ہے تو اس میں ڈارکر کلر جہاں پر ہے وہاں پر انفیکشن زیادہ ہے اور جہاں پر کام ہے تو اس طرح کا جب ہمیں مائپ بنانا ہوتا ہے تو پھر اس میں کس طرح کریں گے کہ اوپن انفیکشن کا اس کا بھی میڈم مجھے آپ کی بات سمجھ آگئی ہے اس کے لیے اب یہاں پر تین چار آپ کے بات اپشن ہے یہاں تو آپ اس کی انفیکشن کی ویلیو یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں ہر کنٹری میں اس کنٹری میں اتنی ویلیو اس کنٹری میں اتنی ویلیو یہ آپ کلر کی بیس پر اس پر اپلائی کر سکتے ہیں ساتھ ایک سکیل شو ہوگا جو آپ کو انڈیکیٹ کرے گا یہ کلر ہے تو اس کی ویلیو اتنی ہے تو اس کے لیے آپ کو پھر اس کا ایک ڈیٹا سیٹ بھی ریکوائیڈ ہوگا مثلا ایسر چار جی پی ٹی پی آئیے گا مثلا آپ اس کنٹری کا نا جی ٹی پی شو کرنا چاہ رہے ہیں no i want to show gdp of each asian countries in asian country map اب یہاں پہ نا یہ ایک ڈمی سا جی ٹی پی کرے گا ایک ٹیبل کرے گا ویلیو کریئٹ کرے گا اور اس کو میپ کے اندر ایڈ کرے گا تو اگر آپ کے پاس اوریجنل ویلیوز ہیں تو وہ آپ جی پیٹی کو پروائیڈ کریں گے ایس کا ایس ٹی آر اور وہ جو ویلیوز اوریجنل ویلیو کا مطلب ہمارے پاس لیٹیٹیوٹ اور لونگیٹیوٹ ہوگا جی یہی ہوگا اب یہ دیکھیں اس نے ڈیٹا فریم کریئٹ کر لیا یہ آپ کو ریزلٹ ٹیبل دے یعنی ہر کنٹری کا جی ٹی پی اب یہاں پہ نا جی ٹی پی کے بجائے آپ کوئی اپنی ویلیوز ایڈ کر لیں چیٹ جی پیٹی کو بتائیں وہ آپ کو ایک ڈمی پلاٹ کے یہ سکرپٹ دے دے گا یہاں پہ جو ویلیوز ہیں اس کو اپنی ویلیو کے ساتھ ریپلیس کر لیں اگر آپ چاہے یا پھر سر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ چیٹ جی پیٹی کو میں ہم پہلے ہی ویلیو دے دیں کہ یہ یہ میرا ڈیٹا ہے اس کو ایڈ کرنا تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ چیٹ جی پیٹی کو ڈیٹا نہ دیں اپنا آپ اسے ڈمی ڈیٹا کر کے خود سے ڈیٹ کر لیں جسا رن کرتے ہیں رن اس نے نا ایرر دے دی آپ کو یا نا ای تینک اس نے چیٹ جی پیٹی نا آپ کو جو ٹیبل کر کے دیا ہے نا وہ فورٹی فائف کے لیے دیا ہے آپ کے پاس ڈیٹا فورٹین آئین ہے یہ اس لائن کو کاپی کریں تین ویلیوز نے شاید چار ویلیوز کم جنریٹ کر کے دی ہیں ہاں یہ ایرر کاپی کریں اوپر بھلا صرف اوپر بھلا یہ جو ریڈ لائن ہے فورٹین آئین اور فورٹی فائف ہالی دو لائن ہے جی سر یہ کاپی کریں چیٹ جی پیٹی کو پروائیڈ کریں هاں اف پروائیڈ ہے موسیقی 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 ہاں یہاں سے دوبارہ چار جی پیٹی کو پروائیڈ کریں اوپر دیکھیں اس نے کیا ایرر ایڈنٹی فائی کیا وہی ہے نا مسمیچ ہو رہی ہیں نا مسمیچ ٹھیک ہے یعنی کنٹریز کے نیم زیادہ ہے اور ڈیٹا کام ہے یا ڈیٹا زیادہ ہے کنٹری کے نیم کام ہے ہی سر اگر وہی کیا رہا ہے اب ایسا کریں کہ یہ کیا رہا ہے کی ویلیوز کم ہوتی جا رہی ہیں سر اس نے کم کر دیا نا آپ نے اوپر اسکرپٹ آئیں یہ میانویلی آپ کو کرنا پڑے گا یہاں پہ دیکھیں کنٹریز کے نیمز نے کتے ہیں دیئے ہیں آپ کو یہ تو گننے پڑھیں گے نہیں آپ یہاں پہ آئے نا ایک منٹ واپس آئے یہ آپ نے چیٹ جی پیٹی پہ اس نے چیٹ جی پیٹی نہیں ہے آپ نے جو بار کو سینٹر میں کر دیا نا یہ جو بار شوہ رہی ہے نیچے سکری نمبر ون پہ اس کو سٹارٹ پہ ہاں یہاں پہ نہیں سکر آپ کو جو ڈیٹا کریٹ کر کے دیئے نا جی ٹی پی انڈر سکوڈ ڈیٹا کے نیم سے فائل بنا کے دیئے آپ سکری نمبر فور سکری نمبر تھری پہ آئیں یہاں پہ دیکھیں gdp underscore data کے نیم سے فائل ہے آپ کے پاس نہیں سر آپ صرف اس کو سلیکٹ کریں اس کو سر ایک منٹھا رہے ہیں یہ نا screen number 2 کو نا minimize کر دیں screen number 1 کو full show کریں screen number 1 کو full show کریں یہ آپ کے کیا کہہ رہے ہیں error تھا ایک طرف کیا ہے پہلے 49 ہیں جی سر 49 اور 43 49 اور 43 49 میں سے 43 minus کریں تو کیا بجتا ہے ہمارے پاس 6 آپ نے یہاں سے چھے نیم لاس سے ریموو کریں گن کے بھی جائیے گا سر ٹھیک ہے جانے میں اس کو بس ہوگی یہ کرے گا سر دیکھیں سر وہ نیچے والا بھی green ہوگیا سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ رن کریں یہ یہ بھی remove کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے رن کریں اس کو ٹھیک ہے سر آپ نے جی سلیٹ کیا سر اب رن ہوگیا نیکسٹ 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 ہاں یہ دیکھیں اس نے scale دے دی آپ کو ٹھیک ہے اس کو zoom کی جگا plot کو دیکھیں جس کا gdp 10 سے اوپر اس کا color red ہے ٹھیک ہے جس کا gdp 5 ہے ان کا yellow ہے اور جن کا 5 سے کم آرہا ہے ان کا جو ہے وہ sky blue یا dark sky blue light sky blue یعنی color scale کے مطابق اس کو جو ہے وہ color alert ہو گیا gdp کے والے سے جی madame clear جی اس طرح اگر آپ کے پاس original data app آپ وہ یہاں پہ اس کو value بھی یہاں پہ پہ سکتے ہیں اور اس کا اب اگر آپ اس کو بولیں thanks 4 gpt پہ آئیں اس کو بولیں also create its bar graph with this plot also create bar graph gdp with asian country map جو چیز آپ پہ محین میں آتی یعنی وہ آپ پہ 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 کر سکتے 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 ہوا سکتے نمی کام نہیں کام کام محین یہ وہی اس式 دوبارہ سکتے سکتے اس کو اگنور کر کر contents کے coun مجھوم دے جائے گا اس کو جانس میں ساتھ آپ کو نیچے بار گراف بھی کریٹ کر کے دے دیا بار گراف بنا دیجیسا اوکی اوکی اب آپ اس پر برک کریں پریکٹس کریں جو جو چیزیں آپ کے مائن میں ہیں جو جو آپ پیپر میں دیکھتے ہیں وہ آپ جانا وہ اس پر اپلائی کریں اور عبدالحسیب صاحب کا انڈلی مائک اوپن کیجئے گا سوری عبدالسبحان صاحب جی سر سر اب سکرین شیئر ایک منٹ سکرین شیئر کیجئے گا اپنی سر ابھی میں سکرین تو میری نہیں ہے سامنے اچھا میں نا ایک اور چیز آپ کو گائیڈ کرنا چاہ رہا تھا ویجوالائزیشن کے حوالے سے جی جی ریزلٹ جو بھی آئے ہیں وہ اکی ایک منٹ پہ میں پہنچ گیا ٹھیک ہے میں اس کو کرتا ہوں اور دوسرا سر میپ کی جو میں بات کر رہا تھا نا یہ تو جیسے بار گراف ہے یا کوئی نا کوئی ڈیٹا ہم لوگ اس پہ اوپر شو کروانا چاہ رہا تھا جیسے چیٹ جی پیٹی سے ابھی ہم کر رہے تھے ایشین میپ یا اس کا جی سر دوسرا یہ ہے کہ ہم اگر اس جیسے ڈسٹرک کو نا ایک پاکستان اس کے اوپر ایسٹ ویسٹ ہمارا لگا ہوا ہوتا ہے پیپرز میں مومن دیکھتے ہیں ہم لوگ سر وہ لگا سکتے ہیں آپ چیٹ جی پیٹی کے طرح سمبل ہوتا ہے نا وہ اور دوسرا پھر اسی میں سے ہی ایک زوم ہو کے آتا ہے ہمارا ڈسٹرکٹ پھر اس میں سے زوم ہو وہ آپ لگا سکتے ہیں سارا کر سکتے ہیں آپ چیٹ جی پیٹی کو بتاتا جائیں گے وہ آپ وہ کر کے دیتا جائے گے ابھی میں جو آپ کو گائیڈ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ میں صرف بھی میرے پاس وہ ہی دیتا کوئی بات نہیں آپ صرف وہ انڈسٹینڈنگ کر لیں نا پھر آپ ہوفیلی کر لیں گے جیسے اب آپ نے نا ایک سٹپ کرنا ہے کہ گوگل پہ نا ویجوالیزیشن کی ٹائپس دیکھنی ہے ٹھیک ہے یعنی آپ نے جو انیلیسز اپلائی کی ہے مثل آپ نے ریپیٹیڈ انووو اپلائی کی ہے آپ نے نا ریپیٹیڈ انووو کے گراف دیکھنے ہیں گوگل پہ ٹھیک ٹھیک ہے ان میں سے جو گراف آپ کو پسند لگے کہ یہ گراف مجھے اچھا لگ رہا ابھی تو آپ نے چیٹ جی پیٹی کو بتایا اس نے بائی ڈی فالٹ آپ کو کریئٹ کر کے دیئے جی جو ہم بنا رہے ہوتے تھے بار گراف ہو گیا ڈینڈرو گرام ہو گیا دوسرے بھی میں مطلب سب کے اوپر ان کو ٹرائے کر کے دیکھا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کی ویجوالیزیشن یہ اسی آ رہی ہے جی اسی طرح سے بار والا کچھ سمجھ جاتا ہے یا پھر یہ لائن گراف کچھ سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے آپ ایک تو اس کا بنائے انٹریکشن پلارٹ انٹریکشن پلارٹ ہاں کیونکہ ٹو ویہ نوبا جو ہوتا ہے نا اس کا انٹریکشن پلارٹ بنتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے ایک آپ نے انٹریکشن پلارٹ کریٹ کرنا ہے اور دوسرا نا آپ نے گوگل سے ویجوالیزیشن دیکھنی ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کی ویجوالیزیشن ٹھیک ہے سر اب اب میں اس میں شیئر کر دو جی سکرین شیئر سکرین آپ کیا نہ ہوگی جی شیئر کریں لیکن آپ نے مایک دو اپن کیے میں ایک لوس کر لیں سوڑی سپیکر دو اپن کیے میں ان شو ہو رہی ہے سر یہ سر شو ہو رہی ہے یہ پوسٹ ٹاک کے بعد جو ہے نا یہ والی بھی نظر آئی تھی میں نے کہا چلے اس میں سے میں دیکھ کے دیکھتا ہوں دیکھیں پوسٹ ٹاک کا اپلائی نہیں ہوگا نا لیکن میں جس گرافیکل ریپریزنٹیشن کے لیے ایسا کرنا چاہ رہا پوسٹ ٹیسٹ ہی نہیں اپلائی ہوگا سر انوہ کے بعد ایسے بس انوہ کے بعد اگر آپ کے انوہ میں جو پی ویلیو ہے زیرو پائنٹ زیرو فائیف یا اس سے اباب ہوگی نا تو آپ کے ریٹے پہ پوسٹ ٹاک ٹیسٹ اپلائی ہی نہیں ہوگا ٹھیک ٹھیک ہے وہ آپ نے ویلیو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نیچے لے کے آنے ہیں پھر آپ کے پوسٹ ٹاک ٹیسٹ اپلائی ہوگا اچھا آپ ابھی گوگل پہ ہیں جیس یہاں پہ آپ ٹائپ کریں کہ ویجوالیزیشن آف ریپیٹڈ میں یہ رینووہ ان آر لکھیں آگے اب امیجیس پہ کلک کریں اب یہ دیکھیں یہ پاسیبل ویجوالیزیشن ہے جو آپ کے انووے کو ایکسپلین کریں گے یہ جو ہے ریسرچ گیٹ کے اوپر جو ہے مطلب ہر ویکسین کا کیٹل کے اندر الگ بفلو کے اندر الگ ہو چکتا ہے یہ فیسٹ گریڈ ہے نا جو میں آپ کو بتا رہا تھا جی فیسٹ گریڈ آپ کو جو ہے وہ لگ لگ کر کے دے گا یہ انالیسیز ایک ہی ہوگا لیکن آپ کو ویجوالیزیشن ڈیفرنٹ یونٹس میں آپ کو پروائیڈ کر دے گا سر اس کو فیسٹ گریڈ ہی کہتے ہیں یہ فیسٹ گریڈ ہے ٹھیک اب یہ پلوٹ تو نہیں کیا تھا ٹھیک ہے آپ فیسٹ گریڈ یا فیسٹ ریپ اپلائی کر کے دیکھیں یعنی آپ کے پاس تین پیرامیٹر ہیں نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کی بیسٹ پر کلر اپلائی کرنا ہے تین ڈیفرنٹ ویکسینز ہیں ایری بات تو سنیں نا سر ایک آگیا آپ کے پاس آگیا ویکسین کا کالم دوسرا بیفلو کا کالم آگیا تیسرا یہ سر اس طرح سے ہے یہ ویکسین کی ٹائپ میں نے پھر اس کو مزید سیمپل کیا یہاں پھر سر پھر تو آپ کا اپلائی ہو رہا ہے نا جی جی یہاں پہ تو ٹو بے آنوان ہی اپلائی ہوگا آپ کا جی پھر ادھر اس سے پھر موڈیفائی کیا ادھر یہ ڈیفرنٹ ڈیز ہیں مین ڈیٹرہ دکھائیے گا یعنی آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ویکسین اور ڈیز کا ایفیکٹ جی یہ سر سی والی تھی تو اس کو ڈیز اتنے تک کر دیئے وہ سمجھ آگی ہے آپ نے ان دونوں کو فیکٹر میں کرمٹ کیا تھا جی ٹھیک ہے اس کے علاوہ تو آگے جاتا ہی نہیں تھا جب تک یہ فیکٹر میں کنوارٹ نہیں ہونا تھا بلکل اچھا اب آپ نے پتا کیا کرنا ہے ویکسین کی بیس پہ اس کو کلر کرنا ہے صرف واپس آئیں یہ جو دوسرا والی ٹیبل اچھا ہے یہ بھلا جو لانگ فارمٹ والا ہے جی یہ بھلا اچھا ویکسین کی بیس پہ آپ نے اس کو کلر الارٹ کرنا ہے جس طرح ہم کرتے ہیں کلر بائی سپیشز جی جی آپ نے جب اس کا گرافٹ را کرنا ہے نا تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ کلر ویکسین کی بیس پہ اپلائی کرنے اور فیسٹ ریپ اپلائی ویکسین آپ کے پاس کتنی ہے ٹوٹل ٹین پھر آپ جو انہیں کلر ڈیس کی بیس پہ اپلائی کرنے چار پھر کر لیں گے کیونکہ ایک کو صرف نارمل سلائن لگا تھا وہ کنٹرول تھا اس کو بھی ایزے گروپ تو لیا ہم نے تو وہ آپ کے پاس چار گراف بنیں گے ایک ہی پینل کے اندر جی وہ ویجوالیزیشن آپ کے اچھی ہو جائے گا اس پہ ٹرائی کریں مزید اس پہ جو ہیں وہ ڈسکریشن کرتے ہیں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور سر دیئے اس کو کیا کہتے کہ ہیں فیسٹ گراف فیسٹ گریڈ سپیلنگ سر اس کے کیا تھے فیسٹ ایف ای سی ای ٹی فیسٹ گریڈ جی آر ای ڈی ایک فیسٹ ریپ ہے آپ فیسٹ ریپ بھی اپلائی کر لیں یا گریڈ بھی اپلائی کر لیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ لیں اس کو بیچوالیز کر لیں یہ دیکھیں نا ڈیفرنٹ پینلز بن جاتے ہیں اس کے تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ کے پاس چار ویکسین ہے نا تو چاروں ویکسین کے لگ جس طرح یہ چار پلارٹ آپ کو شو ہو رہے ہیں چاروں ویکسین کے لگ لگ پینلز بنیں گے جی اور کلر ہوگا اس میں کلر بھی چار جی پی ٹی کو جو کمانڈ دینی ہوتی ہے نا بیسک وہاں پہ آتی تھی اب میں فیسٹ گریڈ کی ویجولیزیشن اس پہ کرنا چاہتا ہوں اس ڈیٹا جو پر میں سٹی آر کر کے میری بات سنے سن آپ نے سٹی آر کرنا ہے سٹی آر پہ کرنے کے بعد اس کو کہنا ہے کہ میں نے اس پہ بار پلارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ I want to check the effect of vaccine and days on mean value ٹھیک ہے یعنی آپ نے effect check کرنا ہے کس کا vaccine کا اور دوسرا کیا تھا days کا different days پہ mean values for this purpose for this purpose please create a plot بار پلارٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے color should be based on days and face it wrap by vaccine facet wrap by vaccine vaccine ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس کو try کر رہا ہوں facet wrap بھی کر رہے ہیں اور facet grip دونوں بھی try کر کے دیکھیں انشاءاللہ visualization بہتر ہو گیا آپ کے اوکی اوکی بہت شکریہ تمام participant کا اللہ حافظ بہتر Marcus جگہ کی فَدْ شکریہ